بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا بیز ایڈیو ملتان میں زیر تعلیم 142 بلوش طلبہ کے دو ہزار تئیس تک کی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی وزیراعلا پنجاب کی ذاتی دلچسپی پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم بلوشتان کی طلبہ کا مسئلہ حل ہو گیا وزیراعلا پنجاب نے بلوشتان کے طلبہ کی جانب سے اخراجات کے حوالے سے مسئلے کا فوری نوٹس لیا وزیراعلا کے ایڈیشنل چیف سیکیٹی ہائر ایڈیوکیشن پنجاب کو بلوش طلبہ کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی گئی وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکیٹی ہائر ایڈیوکیشن کا بلوشتان حکومت سے رابطہ بلوشتان حکومت نے پنجاب میں زیر تعلیم بلوش طلبہ کے لیے دو کروڑ پر مختص کرنے کی منظوری دے دی مختص کردہ دو کروڑ نئے تعلیمی سال میں آنے والے بلوش طلبہ کے تعلیمی اخراجات پر سرف ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا بیزیڈیو ملتان میں زیر تعلیم 142 بلوش طلبہ کے دوہزار تیس تک کے اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں بچھے گا ترقیاتی کاموں کا جار زلہ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے عربوں روپے کے فنڈز جاری وزیرت اوانائی ڈاکٹر اکتر ملک کی زیر صدارت زلہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ جلاس ہوا جلاس میں ترقیاتی منصوبوں پر جاری کام کا جائزہ لیا گیا ہے مزید بات کریں گے بلال نیازی سے بلال بتائے گا کون سے امور زیر قور آئے شہر علیاء کی بات کریں تو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز جاری کے گئے ہیں عربوں روپے کے فنڈز ہیں وہ اس حوالے سے ریلیز کی گئے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے اہم میٹنگ منقید کی گئے جس کی صبرائی وزیرت اوانائی ڈاکٹر اکتر ملک نے کی اس میں تمام ایم پی ایس کے علاوہ ایم این ایس نے بھی شرکت کی اور اس لئے اندزامی کے افسران بھی اس میں شرک تھے مجموعی طور پر جو اس حوالے سے سکیمیں بتائی گئی ہیں ایک سو ترہتر سکیموں کے لیے پانچ ارب انچاس کرو روپے کے فنڈ اس حوالے سے ریلیز کی گئے ہیں اس حوالے سے بریفنگ دی گئی اور اس حوالے سے عوامی نمائندوں کو بتایا گیا اندزامی جنرل سے کہ فلاں فلاں مرسوبے کے لیے فنڈز آ چکے ہیں اور اس حوالے سے جلدی ان ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے گا اور جن ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے ان کو مکمل کیا جائے گا وزیعت امرائی ڈاکٹر اختر ملک نے بریفنگ میں زلن دیزامی کو خبردار کیا کہ اگر کوئی فنڈز لیپس ہوا اگر کوئی فنڈز خرش نہ ہوا تو متلکہ افسر ذمہ دار ہوگا اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو فنڈ ایڈی پی کے سپین سکیمیں ہیں سلانہ ترقیاتی پروگرام کی سکیمیں ہیں ایک سو ترہتر منصوبیں ہیں ان کے لیے پانچ ارب انچاس کرو روپے کے فنڈز ہیں وہ جاری کی گئے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم ان میں بات کریں کمیونٹی ڈیویلمنٹ پروگرام کی دو سو انیس سکیمیں ہیں ان کے لیے ایک ارب ترہپن کرو روپے کے جو فنڈز ہیں وہ اس حوالے سے جاری کیے گئے ہیں سیپ کے تیاد اگر ہم بات کریں تو چھ سو پچانوے منصوبوں پر کام جاری ہے ان کے لیے ایک ارب چھبیس کرو روپے کے فنڈز ریلیس کی گئے ہیں نشتہ ٹو کے منصوبے کے لیے تین ارب روپے کے فنڈز جاری کی گئے ہیں جو دہی رسائی پروگرام ہیں اس کے لیے فیز ون کے جو پینتیس پروگرام جاری ہیں ان کے لیے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً پینتیس کرو روپے کے جو فنڈز ہیں وہ جاری کی گئے ہیں اس طرح اگر ہم بات کریں تو شمساباد ہے بہت سفرہ آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرزیب کالونی ہے وہاں پر سیویج کے منصوبے ہیں ڈسپوئی سٹیشن کے منصوبے ہیں ہسپیدالوں کے منصوبے ہیں مختلف روڈز کی سکیمی ہیں ان کے لیے فنڈز جاری کی گئے ہیں اس حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ ان پر ترکیاتی کام کا سلسلہ جاری ہے کوالٹی کے حوالے سے بھی حکمات جاری کی گئے ہیں کہ جو ورکنگ کوالٹی ہے اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وقت پر منصوبے مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اس حوالے سے عوامی نومیندگان کا یہی کہنا تھا کہ ان منصوبوں کے مکمل ہوتے جلد ترکیاتی کاموں کا آغاز ہو جائے گا بلال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا کوٹ سلطان میں ٹاؤن کمیٹی کے غفلت کے باعث کورا کرکٹ کے امبار لگ گئے شہر سمیت محلہ فاروق آزم میں صفائی کی اب تر صورتحال کے باعث شہری پریشان ہیں مزید اسی پر بات کرنے کے لئے جوائن کیا ہے زاہی سر فراز نے زاہید بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر بلکل میں اسے موجود ہوں کورا کرکٹ سلطان کے محلہ فاروق آزم اور دیگر جو محلے ہیں یہاں پر ایک ہی صورتحال ہے جو ٹاؤن کمیٹی کے جاملہ ہے وہ صفائی کریں یہاں پر نہیں آتا جس کے باعث جو گلی محلے ہیں گندگی ان کے جہاں پر گلی محلوں کے اندر گندگی انبال لگ چکے جس کے باعث جہاں پر مکین ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پر مکین جو ہے ان کو مختلف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سیوری جی کی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے مکین ان کو مختلف بیماریوں کا بھی سامنا ہے اسے ساتھ جہاں پر بدبو کی بھی بدبو کا بھی ان کو سامنا ہوتا ہے جس کے باعث ان کے جو مختلف بچے ہیں جو خواتین ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں کچھ مزاہ لوگوں سے بات کرتے ہیں پھر جہاں نسیس و در ٹاؤن کمیٹی تو ایک عملہ آنڈا ہے کوئی صفائی شفی کرنے تھے کیوں نہ کوئی کہہ نہیں آنڈا جب پریشانیت ہوگی اتنا جہرے میں نے گند ہوں دے پانی توارے سامنے پر سارا بچے سارے وہیں بیمار تھی الٹا نال چوریاں ہی نال تھی ان ساریاں اگلی دفعہ فرشاہ ہی تھا چاپ گئے کوئی جی جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے تو چوری کی وارداتیں بھی ہو رہے ہیں اسے ساتھ ساتھ صفائی کے مسئل پیدا ہو چکے ہیں بجم تسارے سے سو کیا مطالبہ دیں صفائی دے کیا صورتحال ہے صفائی کشے کہنے ایسا آپ کریں دکان دی ایسا آپ کریں دکان دی آپ وان کے بھکانے کوئی نہیں آنڈا کوئی نہیں آنڈا کوئی آکھنالا کہنے آئے ہی کہنے آئے تکر ایسا آپ جھاڑو مرینے آپ چاہ کے بھکانے آپ پانی مرینے کشے کوئی نہیں تھا کوئی نہیں آنڈا کیا مطالبہ دوڑا بس آئی تھا آئے ہاں نہیں تھا صفائی شفائی کرن کوئی نہیں آنڈا سارے محلے دیوش گھارہ لے محلے دیوش تو سامان کے دیکھو سارا گٹرانہ پانی باہر آیا پا ہے کوئی نہیں آنڈا آپ سامان کے بندے سڑا آنے آپ پیسے دیکھیں آپ کروے نے کوئی تھا یہ نظام کہہ نہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں شہریوں کو پریشانی کا سامنے ہے زاہد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا رحیم یا خان کے ریلوی سٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن فریکس کی ٹرینیں معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ہیں ٹرینوں کی تاخیر سے مسافر ریلوی سٹیشن پر پریشان ہیں فرید ایکسپریس چار گھنٹے خائبر میل اور عوامی ایکسپریس دو گھنٹے رہوان بابا ایکسپریس دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اسی پر مزید بات کریں گے آمیر بھٹی سے آمیر بتائے گا بلکل رحیم یا خان کے ریلوی سٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی جو ٹرینیں ہیں وہ معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ہے جس کے بعد جو مسافر رہم ٹرینوں کی انتظار میں کئی گھنٹے تک انتظار کی عذیت میں مبتلا رہتے ہیں اس کے ساتھ عوام ایکسپریس جو پشاور سے کراچی جاتی ہے دو گھنٹے بعد یہاں پر پہنچی ہے ہزار ایکسپریس جو براوال پیندی سے کراچی جاتی ہے ایک گھنٹے بعد رہیم یا خان کے ڈاؤن ٹریکس پر پہنچے کراچی سے ملتان جانے والی ذکریہ ایکسپریس 45 منٹ بعد جبکہ جو رحمان بائبہ ایکسپریس کہ ساتھ کے لیڈ گلے ڈیڑھ گھنٹے بعد نے امریکہ کے ریلوی سٹیشن پر پہنچے ہیں تمام ٹرینیں جو ہے تاخیر کا شکار ہے کچھوے کی رفتار کی طرح یہاں پہ پہنچ چاہتے ہیں مسافر جوتے ہیں انتظار کرنے بیٹھ جاتے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جہاں ریلوی سٹیشن پہ سہولیات کا فقدان ہے تو وہیں وفاقی وزیر شیخ رشید کو چاہیے کہ ٹرینوں کے نظام میں بہتری لائے تاکہ ٹرینیں یہاں پہ وقت پر پہنچے مسافر جو ہیں بروقت اپنی منزل پر پہنچ سکے ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں آمیر بھٹیہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا بہاولپور کے سہرائے چولستان میں تلور کی افضائش نسل کے لیے اہم قدم چولستان میں متحدہ عرب امراض سے لائے گئی سترہ سو تلور کو ازاد کر دیا گیا اس سے قبل بھی تلور کے جھونڈ دو جھونڈ چولستان میں چھوڑے گئے ہیں تلور کی افضائش نسل متحدہ عرب امراض کے پنجروں میں کی گئی تھی چولستان میں تلور چھوڑنے کا مقصد اس کی نسل کو بڑھانا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاولپور کے سہرائے چولستان میں تلور کی افضائش نسل کے لیے اہم قدم اٹھایا گیا چولستان میں متحدہ عرب امراض سے لائے گئی سترہ سو تلور کو ازاد کر دیا گیا اس سے قبل بھی تلور کے دو جھونڈ چولستان میں چھوڑے گئے ہیں تلور کی افضائش نسل متحدہ عرب امراض کے پنجروں میں کی گئی تھی چولستان میں تلور چھوڑنے کا مقصد اس کی نسل کو بڑھانا ہے ملتان میں انڈوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ انڈوں کا سرکاری ریٹ ایک سو ساٹھ روپے فی درجن سے ایک سو چونسٹھ روپے ہو گیا مارکیٹ میں انڈے ایک سو نوے روپے فی درجن میں فروغت ہونے لگے ہیں مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے ابراہیم بتائے گا کیا ریٹ ہے انڈوں کا جی بالکل انڈوں کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو انڈوں کے ریٹ میں دو دن کے اندر چار روپے کا اضافہ ہو گیا فی درجن کے حساب سے جہاں حکومتی ریٹ 159 نکلا تھا دو دن پہلے وہاں آج کے دن 163 ہو گیا ہے انڈوں کے ریٹ میں چار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پریشان ہے دکاندار بھی پریشان ہے کہ ان کو منافع نہیں ہو رہا جبکہ مارکیٹ میں انڈے جو ہیں وہ 170 روپے پر فروغ تو انہچہ انگل آپ بتائیے گا کہ انڈوں کے جو ریٹ سے اس طرح حکومت بڑھاتی جاری ہے تو اس پر کیا کہیں گے ویسے تو یہ ہے کہ حکومت کو کنٹول کرنا چاہیے سارے ریٹ پر پوری مارکیٹ پر حق تو یہ ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی کوئی ان کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف کہ مارکیٹ ریٹ پر ہم دھیان دیں اور اس کو کنٹول کریں جگہ جگہ پتہ کریں تو وہ اپنی مرضی سے تاجر حضرات جو بڑھاتے جا رہے ہیں قیمتیں اور کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ تاجر لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہیں ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں حکومت کا کوئی اس طرف کوئی بھی چیک ان بیلنس نہیں ہے جبکہ انڈا جو ہے مارکیٹ کے حوالے سے بات کرنا تو مارکیٹ میں 180 روپے پر فروغت ہو رہا ہے فی دیزن کا حساب سے جبکہ حکومتی ریٹ با سکسی تھری ہے انڈا کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ابراہیم خان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا مولتان جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے عہد داران پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو دکھا دے ہیں ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور صحابہ اکرام سے محبت اہل بیعت سے محبت کی تحریک کو لوگوں میں اجاگر کر سکیں اور ہمارے اہل سنت کے جتنے جلوس اور ریلیاں ہوں گی وہ تمام کی تمام ان ناموں سے منصوب ہوں گی میں یہ ارض کرنا چاہوں کہہ کہ ابھی فرانس میں جمعہ والے دن ایک گستاخ نے گستاخانہ خاکے کلاس روم میں دکھائے کلاس کو اس پر کچھ لوگوں نے کچھ انہوں نے حمد کی اور اس گستاخانہ خاکے دکھانے والے کو قتل کر دیا اور بعد میں پولیس نے اس قتل کرنے والے کو بھی شہید کر دیا ہم اس کی شہادت کی مضمت کرتے ہیں کہ پولیس کو چاہیے تھا کانونی کاروائی کرتی دوسری بات ہم چاہتے ہیں کہ جو گستاخ ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہوں وہ صحابہ اکرام کے ہوں وہ اہلِ بیعت کے ہوں اور یہ اکرام کے ہوں ان پر بروقت قانونی گرفت کی جائے اگر قانونی گرفت کی جائے گی تو کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اور جیسا کہ یہاں پر میں یاد کرنا ہوں کوئی آدمی پھر جب قانونی گرفت مکمل ہوگی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا تو ایسا جب نہیں ہوتا تو لوگ مجبوراً خالد فیصل اور خالد کا کردار ادا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت ہمیں جانوں سے زیادہ عزیز ہے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے اور حضرات محترم جمعیت علماء پاکستان یہ سمجھتی ہے جو مجودہ حکومت نے اپنا ٹینور پورا کرنے کے لیے جو چور چور کا شور ڈالا ہوا ہے اور جو ملک میں افرا تفریح ہے اور جو اور دوسری طرف اپوزیشن نے اپنا بچاؤ اپنا خود کو بچاؤ تحریک چلا رکھی ہے میں یہ کہتا ہوں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی ملتان میں لیسن دو سو ٹیمارٹر سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگا جبکہ لیمو کی قیمت میں بھی ایک سو بیس روپے فی کلو بتائی جا رہی ہے مزید بات کریں گے علشبہ آسف سے علشبہ بتائے گا سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ آج سے تین سے چار سال پہلے اگر دیکھا جائے جو سبزی تیس سے چالی سو روپے کلو ملتی تھی اب وہ ڈیر سو سے اوپر چلی گئی اگر لسن کی بات کی جائے دو سو روپے کلو مل رہا ہے اسی طرح ٹیمارٹر جو ہے سو روپے کلو لیمبو اگر آپ کو سالن بنانے تو آپ کی جیب میں تقریباً ہزار روپے ہونے چاہیے ہیں شہریوں سے بات کر لیتے ہیں پہلے جو سبزی لینے آئے مجی کیا کہنا چاہیں گے بھائی آج کل آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے چینیوں مہنگی ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہو گیا ہے سبزیوں مہنگی ہے اب وہ بندہ پانچ سور مزدوری کرنے والا وہ پانچ سور میں کیسے گزارہ کرے گا بس یہ یہ رکویشٹ ہے مہربانی ہو گیا یہ سبزییں کوئی کنٹرول آٹے پہ چینی پہ گھی پہ دو سور روپے کا پیکٹ ہو گیا گھی کا ان چیزوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں مہربانی کر کے ملان خان کو جی بالکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ایک آر مزدور جو ہے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے علشبہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں شکریہ آپ کا ڈی جی خان کا رکھ کرتے ہیں وہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی مارکیٹ میں ٹیمارٹر ایک سو بیس سبز میرچ ایک سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگی جبکہ ادرک چار سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگی ہے اسی پر مزید بات کریں گے آشر اشفاق سے آشر بتائے گا بلکل ڈی جی خان میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہیں آسکی ہیں مارکیٹ میں آلو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آلو مارکیٹ میں ایک سو بیس سو روپے کلو کے حساب سے فروغت کیا جا رہا ہے سبز میرچ کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں سبز میرچ ایک سو روپے کلو کے حساب سے فروغت ہو رہی ہے اسی طرح سے ادرک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ادرک مارکیٹ میں چار سو روپے کلو کے حساب سے فروغت کی جا رہی ہے پیاز کی اگر ہم بات کریں تو پیاز مارکیٹ میں ستر پیہ کلو کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے مہنگئی پر شہری بھی خاصے پریشان دکھا جاتے ہیں خاصی طور کے اوپر دے جا رہے ہیں جبکہ پرائس کلو کنٹرول کمیٹی ہے جو ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتیں زیادہ ہونے پر شہریوں سے جب ہم نے بات کی ہے تو شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں کو کم کروایا جائے تاکہ یہاں پر جو غریب طبقہ ہے جو دہاری دار طبقہ ہے جو روز مراکی اشیاء خریدتے ہیں ان لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ سہولت میسر ہو اور خصوصی طور کے اوپر روزانہ کی بنیادوں پر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے تاکہ جو عام شہری ہیں جو مہنگی سبزیاں لینے پر مجبور ہیں جو لٹنے پر مجبور ہیں وہ مہنگی سبزیاں یہاں پر نہ لے سکیں یہاں پر کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سر بتائیے گا سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں گئی ہے میں گئی ہے بہن اوکھ ہیں بہن ظلیل ہیں سو ڈیٹھ سو روپہ کلو سوزی عام سوزی جیلے گھنڈا کوئی نہ بہت پریشانی ہے سو ڈیلی بیسس کمانوانالے بندے گھن سکتے نہیں نہیں گھن سکتے پانچ سو روپہ ڈیلی بیسس کمانواندن شرح بڑھ چکی ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت مہنگئی کو کنٹرل کرے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آشیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ملتان میں مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی آلو بخارہ چار سو روپے کلو جاپانی پھل اکسو بیس سیب دو سو روپے کلو میں فروغ توانے لگا اسی پر مزید بات کریں گے امجد ملک سے امجد بتائے گا پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جی بالکل جہاں ملتان میں سبزیوں کے ریٹس آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو وہیں پہ جو اگر فروٹس کی بات کی جائے تو فروٹس کے ریٹس بھی آسمان کو چھو رہے ہیں عام شہریوں کی پہنچ سے جو فروٹس ہیں بہت دور ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے کہ ملتان کے اندر جو فروٹس ہیں ان کے ریٹس کی تو اس وقت آلو بخارہ جو ہے وہ چار سو روپے کلو جو ہے مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اس کے ساتھ جو جبانی پھل ہے ایک سو بیس روپے کلو اس وقت جو ہے یہاں پہ دستیاب ہے اس کے ساتھ جو سیب ہے اس وقت سیب کی جو قیمت ہے وہ بھی بہت زیاد اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے دو سو بیس روپے دو سو پچاس روپے کلو جو ہے جو اچھا سیب ہے وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شکری ہے وہ ساٹھ روپے کلو اس وقت دستیاب ہے اور اس کے علاوہ اگر انگور کی بات کی جائے تو انگور کے ریٹس میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے پہلے ساٹھ روپے کلو فروخت یہاں پہ ساٹھ روپے پاؤں میں مل رہا تھا اب اسی روپے جو پاؤں ہے اس میں فروخت ہو رہا ہے اگر کلو کی بات کی جائے تو تین سو بیس روپے کلو جو انگور ہے جو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اس کے علاوہ جو کیلہ ہے پہلے ساٹھ روپے درجن تھا اب اسی روپے درجن ہو گیا ہے اس کے علاوہ انار جو ہے اس وقت تین سو روپے کلو یہاں پہ دستیاب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میٹھے ہیں ایک سو بیس روپے کلو اور امرود جو ہیں ایک سو بیس پر کلو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں اگر پچھلے ہفتے بات کی جائے تو ان کے ریٹس کچھ کم تھے اس ہفتے جو مہنگئی کا جو طفان ہے وہ بڑھ گئے ہیں جو عام شہری ہیں ان کے جو فروٹس ہیں ان کو پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں ملتان کی جتنی بھی بڑی مارکیٹس ہیں اس وقت میں کینٹ مارکیٹ کے اندر موجود ہوں اگر کینٹ کی بات کی جائے گلگشت کی بات کی جائے ممتازہ بات کی بات کی جائے سب ہی مارکیٹس کے اندر جو ریٹ ہے وہ اسی میں دستیاب ہیں سبزیوں کے بعد پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا امجد ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا حکومت پنجاب کی سموگ سے بچاؤ موہم دوسری جانب خانے وال میں کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری شہریوں کا کہنا ہے کہ منسبل کمیٹی کوڑا کرکٹ نہیں اٹھاتی اس لیے آگ لگائی ہے کوڑا کرکٹ کو آگ نہ لگائیں تو ہماری فصل کو نقصان پہنچتا ہے مزید بات کریں گے ندیم مغل سے ندیم بتائے گا پنجاب سموگ سے بچاؤ کے راؤ کے لیے اگاہی مہم شروع ہے اور ذلع انظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی مقام پر آگ نہیں لگائی جائے گی کوڑا کرکٹ کو آگ نہیں لگائی جائے گی اور یہاں تک کہ کارخانوں کو بند کرانے کا پلین بھی کیا جا رہا ہے سموگ سے بچاؤ کے لیے لیکن یہاں خانے وال کے صورتی حال کے ہم بات کریں تو یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ فصلوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کڑا کرکٹ کو بھی یہاں پر آگ لگائی جاتی ہے اور میرے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خاصا یہاں پر دھواں موجود ہیں آگ لگانے کی وجہ سے اور ایک شخص یہاں موجود ہیں ان سے ہم جانے گے انہوں نے اس کا کڑے میں جو ہے وہ آگ لگائی ہے جی بتائیے گا ایک جانب تو حکومت پنجاب سموگ سے بچانے کے لیے بٹھوں کو بند کروا رہی ہے ایفیکٹیوں کو بند کر رہی ہے دوسرے آپ یہ کڑا کرکٹ میں آگ لگا کر دھواں پیدا کر رہے ہیں کڑا کرکٹ گندی کپڑے لوگ یہاں پر لاغے پھینکتے ہیں کیا کریں ہاتھوں سے اٹھائیں گورمنٹ تو آتی نہیں ہے ادھر اب ہم کیا کریں وہ ایسے ہی زمین میں چلے آتے ہیں ادھر ہم نے فصل بھیج نہیں ہے تو فصل کو خراب کرتی ہے جا کے پھر کیا کر سکتے ہیں یہ اپنی فصل کو بچانے کے لیے یہاں پر جو چھاڑیاں ہیں جو کڑا کرکٹ ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے ان کا کہنا ہے باکہ اگر ہم اسے آگ نہ لگائیں تو ہم اس کی فصل جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ ظل انتظامی ایک جانب آگ نہ لگائیں تو فصل متاثر ہوتی ہے ندیم مقل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تشکریہ آپ کا ملتان سے آپ کو بتائیں گے ویسٹ مینجمنٹ نے اتوار کے روز خصوصی صفائی پلان تشکیل دے دیا مزارات سہولت بازاروں اور لنگر خانے کی خصوصی صفائی جاری کمپنی ورکرز کو ہر اتوار مختلف علاقوں کی صفائی کا ٹاسک دیا جائے گا دربار حضرت بہاودین ذکریہ اور حضر شاہ رکنی عالم کے اہاتھوں اور اطراف میں صفائی جاری حضرت شاہ شمس اور بابا تلوار شاہ کے ایریا میں بھی ورکر صفائی میں مصروف ہیں ویہاری چوک کے قریب قائم لنگر خانے اور پناہ گاہ کی صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا جرنل ورس ٹینڈ سے تمام ویسٹ مشینری کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے ویہاری چوک اور اطراف کی سڑکوں پر پانی کا چڑکاؤ جاری ہے ڈی جی خان سے آپ کو بتاتے ہیں چڑیا گھر میں نئے جانوروں کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں پنجروں کی صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے آشر اشفاق سے آشر بتائے گا دی جی خان کے چڑیا گھر میں شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے چڑیا گھر میں نئے جانوروں کی آمد آئندہ ہفتے متوقع ہے اور اس کی حوالے سے چڑیا گھر جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جو پنجرے خالی کھڑے تھے جو کیج خالی تھے ان کی صفائی سترائی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ریحان علی سے کہوں گا دکھاس ہے کہ کیمرہ من سے صفائی سترائی جو ہے اس ٹائم چڑیا گھر کے اندر شروع کر دی گیا ہے جو کیج خالی تھے اور جن کیج میں کچھ حیرن کھڑے تھے یا کچھ تھے جانور تھے ان کو بھی دیگر کیجز میں منتقل کر کے صفائی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ آنے والے ہفتے میں جو نائے جانور ہیں چیڑے گھر میں پہنچا دیا گیا ہیں جائیں گے چیڑے گھر کے لیے ڈی جی خان کے چیڑے گھر کے لیے شیر کے ایک پیر جو ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ریچ کا ایک پیر ہے جس کی اپروول ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ہرن کا ایک پیر ہے جس کی اپروول ہو چکی ہے اور زیبرا کا ایک پیر ہے جس کی اپروول ہو چکی ہے نئے جانوروں کو جلد ہی ڈی جی خان پہنچا دیا جائے گا اور اس کے حوالے سے چڑے گھر انتظامیہ بھی متحرک ہو چکے ہیں صفائی ستھرائی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا اور بقیادہ طور کے اوپر آنے والے ہفتے میں ڈی جی خان کے شہری جانور آئندہ ہفتے لائے جائیں گے آشر اشواک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا بہاولپور کے چڑیہ گھر میں چھوٹی کے روز رون کے دوبالہ ہو گئی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے آنے والے شہری بچوں کے ہمراہ چڑیہ گھر میں من پسند جانور دیکھنے پہنچ گئے ہیں ہم ازید بات کریں گے محمد امین سے امین بتائے گا چھوٹی کا دن ہو اور بہاولپور کے چڑیہ گھر میں رون کے دوبالہ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا آج صبح صبح رہے سے ہی بہاولپور کے چڑیہ گھر میں نہ صرف بہاولپور شہر بلکہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے فیملیز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو باولپور کا چڑیہ گھر خاص اور بچوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے کیونکہ یہاں پر بچوں کے من پسند جانور اور پرندے موجود ہیں میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں ان سے بات بھی کر رہے ہیں بیٹا آپ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے چڑیہ گھر آگے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم نے یہاں پر مور ہیگن شیر بغیر بہت اچھا دیکھے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ ہے آپ نے کیا کے دیکھا ہے بیٹا میں نےkidsw آپ کو آپ نے کیا کے دیکھے ہم نے یہاں پر شیر دیکھے اور ہم نے یہاں پر وہ بھالو دیکھے ہیں بہت 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 مزہ آیا یہاں کے رنگ برنگ جانور دیکھ کر ہم بہت لوeft لطف اندوس ہوئے پسند آپ بتائے گھر آپ نے کیا کیا دیکھا ہے یہاں پر مور دیتی ہیں اور ہرکی چیز بہت مزہ آیا ہا گھر کر تھی بہت بلاioے مزہ آیا ہے جو بچے چھوٹی کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں محمد امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا